اس دفعہ ارادہ یہ کیا ہے کہ ہر دن ایک عامل ایسا بتلا دیا جائے جو احادیث شریف میں آیا ہے اگر ہم اس عامل کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی بندے کی کائیا پلٹ جائے تو کچھ احادیث میں نے رمضان المبارک کے حوالے سے مختلف جمع کی جس میں مختصر عامل پر عجرِ عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے اگر کوئی انسان چاہتا ہے ایسا عامل کروں جس کی وجہ سے میرے لئے جنت کے سب دروازے کھل جائیں ایک دروازہ نہیں جنت کے سب دروازے کھل جائیں تو محبوبِ کبریہ خاتم الانبیاء جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے ایک مختصر عامل ارشاد فرمایا جس کے لئے نہ پیسہ لگے گا نہ محنت خرچ ہوگی نہ وقت لگے گا اور وہ کام ہم روزانہ کرتے ہیں اس کام کے ساتھ صرف ایک ذکر کرنے کی ضرورت ہے اس ذکر کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اچھا انجام عطا فرمائیں گے کہ آخرت میں بندہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں ارشاد فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر پانچ سو تریپن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تم میں سے وضو کرے اور مکمل وضو کرے پھر وضو کرنے کے بعد کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازیں کھل جائیں گے وہ جس دروازے سے بھی چاہے گا جنت میں جا سکے گا بہت مختصر عمل ہے بعض لوگوں کا زندگی میں ہے جن کی زندگی میں یہ عمل نہیں اپنی زندگی میں بانا لیں انشاءاللہ اللہ خبارک وطالہ اس کی وجہ سے برکت عطا فرمائے گی